رسول پاک سے عقیدت ہو جائے عصمت کا ذکر ہو جائے محبت کا ذکر ہو جائے قطعان نہیں دکھائیں گے چاہے مرساری میں ہو چاہے مسلم میں ہو حتیٰ کہ قرآن کی آیت بھی ہو تو بھی نہیں دکھائیں گے تو بھی میں بھی ابھی ایک بات زہن میں اچانک آ گئی میں نے چند دنوں پہلے اردو اخبارت میں ایک مضمون پڑھا کہ مسلمانوں کو کسی کی توہین زو مانا الفاظ سے بھی نہیں کرنی چاہیے ایک درس کی رپورٹ آئی زو مانا یعنی کسی لفظ میں دو مانا ہوں ایک مانا اچھا ہے اس کو ذرا گھوما دیئے تو اسی سے خلق مانا نکلتا ہے تو زو مانا الفاظ سے لوگ کیا کرتے ہیں کسی پہ تنقید کر کے الفاظ بولتے ہیں سامنے والا صحیح مانا سمجھتا ہے اور یہ اندر سے غلط مانا مراد لے کے اپنے اندر ہی اندر خوش ہو لیتے ہیں یہ ہے نا تو اس طرح کی حرکتیں سے وہ منع کیا گیا صحیح ہے لیکن جانتے ہیں یہ کس آیت کے درسمہ ہے قرآن پاک میں آیت کریمہ اے ایمان والو اب رسول پاک کو رائینا کہہ کے مت مخاطب کرنا اس لیے کہ صحابہ رائینا کہتے تھے اور اسی لفظ کو یہودی ذرا گھیج کے غلط مانا ہوئے ہیں استعمال کرتے تھے اور مذاہ کھڑاتے تھے تو اب صحابہ کو صحیح مانا میں صحیح بیعت سے صحیح لفظ بول گئے تھے لیکن یہودی کو اس لفظ سے رسول پاک کی توہین کا موقع ملتا تھا تو صحابہ کو روک دیا گیا اب رائینا آج سے مت کہنا یہودیوں کو نہیں روکا گیا ہے توجہ چاہوں گا جو صحیح استعمال کرتے تھے ان کو روکا گیا ہے جو غلط استعمال کرتے تھے ان کو نہیں ان کو کیا روکیں گے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس آیت پر درس دیتے ہوئے علامہ صاحب نے ایک بات کہیں کہ سوسائیٹی میں بھی اس آیت سے یہ بھی ایک سبق نکلا کہ سوسائیٹی اور سماج میں ایسے الفاظ استعمال کریں جس میں ایک معنی توہین کا ہو ایک معنی اچھا ہو ایک سے کسی کی انسلٹ ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مسلمانوں کے لئے غلط ہے بہت اچھا درس نکالا لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس آیت کا پہلا میننگ فرسٹ میننگ فرسٹ ایمپریشن یہی ہے نہیں اس سے یہ ریزرز نکلنا چاہیے ندیدہ نکلنا چاہیے ارے پہلا میننگ جو ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے عدد کا یہ حال ہے رسول پاک کی عظمت کا اس آیت میں کا تذکرہ ہے رسول پاک کی بارگاہ میں اپنے زبان اور الفاظ کو موطاب رکھنے کا قرآن مزاج دے رہا ہے جو پہلا محکوم ہے درسم اللہ ماہ صاحب اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں سوسائیٹی کے لیے جو ندیدہ نکل رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں میرے پیارے قرآن پڑھ کر بھی کیسے کیسے گھوماتے ہیں آپ انتاثہ نہیں لگا پائیں گے یقیناً لگو بولو سوسائیٹی کے لیے جو ہدایت و نصیحت کی چیزیں ہیں قرآن کی آیتوں سے یہ معنی تو کھیچ کے نکالا جا رہا ہے اور جو معنی ڈائریکٹ ہے اس پر رومت کو توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے کہ جس رسول کی بارگاہ میں صحیح لفظ استعمال کرنے کی باوجود صحابہ لیں صحیح فصیح صحیح مانا صحیح نیت کے ساتھ لفظ استعمال کیا غیر کو موقع ملا اس لفظ سے روپ دیا گیا ہے جب امت کو ایچھے صحیح لفظ سے روپ دیا گیا تو امت کے وہ افراد جو نبی کے لیے الک لفظ استعمال کرتے ہیں اس پر کتنا اتاب ہوگا وہ کتنی بلی بیعدبی ہوگی یہ ریزرٹ اس آیت سے نہیں نکالتے یہ نتیجہ نکال کے نہیں بتائیں گے اس لیے کہ اس سے تو عظمت مصطفی صحابیت ہوگی رسول پاک کا عظم صحابیت ہوگا احترام و مقام صحابیت ہوگا یہ نہیں انہیں تو سوسائیٹی کا انٹلیکشور بلنا ہے دانشور کہلانا ہے تو اس لیے شوشل لیول پر بات کر دیں گے یہ آیت کریمہ پر میں غلط نہیں کہتا لیکن یہ غلط تو نہیں کہوں گا کہ یہ غلط کیا انہوں نے یہ ضرور کہوں گا کہ معنی غلط نہیں نکالا نیت غلط ہے ارادہ غلط ہے تمہاری توجہ غلط ہے اس لیے کہ جب آیت کا جو پہلے معنی ہے پہلے اسے باغے کرو اس کے بعد اس میں سے جو نکتے نکلتے ہیں جو کوئنٹس نکلتے ہیں وہ بعد میں بتاؤ پہلے اصل آیت کا تو پس منظر بتاؤ اصل معنی تو بتاؤ میرے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنا کر گھیجا اور صحابہ اکرام نے رسول پاک کی ذات سے آپ کے اشادات سے اپنی تکمیل کی والحمدللہ سچے آئیڈیل مسلمان بنے اور ہر میدان میں مسلمانوں نے اپنا لوہا منوایا اپنی عذبتوں کا سکہ بٹھایا ہے آج بھی امت مسلمان اگر بغار عذبت حاصل کرنا چاہتی ہے اگر عزت اور سکون کی زندگی چاہتی ہے تو صرف اسی میں ہے کہ سچے مومن بن کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمابردار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول جلل جلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمابردار ہو جائیں اور علم اور اس علم کو ایکشن میں پریکٹیکل میں لانے کا نام عمل ہے جو آپ جانتے ہیں اسی کو اپنا لینے کا نام عمل ہے جو آپ نے سیکھا ہے اسی کو کرنے لگیں اسی کا نام عمل ہے ہمارے یہاں علم و عمل الگ چیز نہیں ہے ارے آقا کی زندگی کی عدہ دیکھی اسے بیان کر دیا تو تھا عمل بن گیا امت کے لئے علم علم بن گیا وہ عمل علم بن گیا اور آپ غور کریں گے نا تو علم لکھئے اور عمل لکھئے لکھا ہے کبھی اردو جانتے ہیں این لام مین این مین لام ایک بھی حرب الگ نہیں صرف حرب کی ایک سیڈنگ ادھر ادھر ہے جو حروف علم میں ہیں وہی حروف عمل میں ہیں بھئی ہے نا دونوں میں ایک ہی ہیں پتا یہ چلا کہ اس کی ذہنی ذہن میں جب تک رہے تو علم ہے اور ایکشن میں آ جائے تو اسی کو عمل کہتے ہیں ہے ایک ہی چیز تو علم وہی ہے صحیح علم وہی ہے جو عمل بن کے ظاہر ہو اور صحیح عمل وہی ہے جو علم کی روشنی میں ہو علم کے مطابق ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے مومن بنائے ہمیں اپنی زندگی میں ایمان کے تقاضے کو مقدم رکھنے اسے پورا کرنے کی توفیق ربی قطع فرمائے اور صحیح علم و عمل سے ہمیں بہرابر فرمائے و صلو اللہ تعالی و سلم على خیلی خلقی سیدنا و مولانا محمد والی و اصحابی اجمعین الحمدللہ و رب اللہ موسیقا 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 موسیقی